ایو گائز واتس اپ اسلام علیکم آج کے ولوگ میں ویلکم امید ہے ناظرین کے ہمارے تمام تر سبسکرائبز ہماری تمام تر آرڈینس ہماری تمام تر سامین بلکل بخیر و آفیت ہوں گے اور ایک برے لمبے عرصے کے بعد ہم آج کا ولوگ ہم آج کا ولوگ منا رہے ہیں اس کی وجہ کہ کافی سری مصروفیت رہی ہے کچھ دی کچھ ٹائم میں کیونکہ ہمارے چینل جو لوگ دیکھتے ہیں ہر چیز اپ ڈیٹ کرتے ہیں ہر روز ہم کو انہوں کی ویڈیو ضرور اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ انٹرین ہوتے رہیں چاہے وہ کوئی خبر کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی سوشل ایشو کے اوپر ہم کوئی بات کریں یا پھر ہم کوئی شورٹ ویڈیو شیئر کریں تو آج ہم لوگوں نے پھر سے کافی عرصے بعد ایک ولوگ بنایا اور اب ہم نے سوچا کہ اب ہم اس سلسلے کو دوبارہ سے شروع کریں گے دوبارہ سے انشاءاللہ ہم لوگ ہر رفتے کوئی نا کی ولوگ اپنا اپلوڈ کرتے رہیں گے جیسے کہ مجھے دیکھ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہم نے حرام بند رہے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لئے اور اس وقت ہم لوگ مکہ میں داخل ہو چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم لوگ عمرہ کریں گے عمرے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ کی گھر کو دیکھیں گے اور جیسے 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 ہماری جنمی آگے جاتی آگے جاتی رہے گی ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اب ناظرین آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ آپ کے لئے ولوگ بنائے تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے جس طرح آپ ہمیشہ میں پیار دیتے ہیں ویسے ہمیشہ پیار دینا ہے زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو سبسکرائب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اس کو لائک کرنا دینا مت بھولی گا کومنٹ کرنا مت بھولی گا اور شیئر کرنا بھی مت بھولی گا تاکہ یہ مزیدار ویڈیوز اور یہ ولوگ سب کے سب دیکھ سکیں تو جیسے جیسے ہماری جرنی ابھی کنٹینی ہوتی ہے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور گائز آپ کو دور سے کلوپ ڈاور دیکھ رہا ہوگا کلوپ ڈاور بس جب ہم تھوڑا سکری پہنچے کہ تب بھی آپ کو دکھائیں گے اور حرم ہم سے بس کلوپ ڈاور دور ہے اور اگر میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جب جب مکہ مدینہ ہو یا مکہ ہو یا مدینہ ہو جو فیل آتی ہے جو وائپ آتی ہو اپنی مختلف ہوتی ہے اپنی منفرد ہوتی ہے اپنی نسٹالجک فیلنگ انسان کو آتی ہے اور جیسے ہمارا جیسے ہم حرم کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں جو فیلنگ ہے وہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے مکہ ہوتی ہے جیسے ہمیں ہمیں مکہ مصفلے ایک فیلنگ حرم صحیح تھا ہم خورتان سے گزر رہے ہیں ایک بھارہ جنگ ناس ہمیں گاڑی پرگیم پرکیو آنکھم ہموں نے بھائی خاہ سے ہوتا ہے ہم پہنچ چکے ہیں مکہ مصفلے میں ہم نے یہاں گاری خریف کر دی اور ماسک اس کا بہر پہن losing جیسے ہم موجود ہیں یا موارے پاپا وچے کیسے محسوس ہو رہا ہے اللہ نے ہماری اقواش قبول کر دی تو اچانک سے پروگرام بڑھنا اور ہم نکل آئے ہیں تو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اور اللہ تعالی ہماری یہاں آمد کو آدھری کو اپنے بارک اللہ ہماری قبول کر رہے ہیں سب کے لئے انشاءاللہ ہم دعائیں کریں گے انشاءاللہ سلام علیکم تو بھائیز ہم لوگ اپنا چیزیں وغیرہ چیک کریں اس کے بعد ہم لوگ آکے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپریٹ کرتے رہیں گے ہم لوگ بس آگے کی طرف جا رہے ہیں اور رستے میں مجھے بہت ساتھ نے ایک بات کہی عجیب سی ہی پولے ہیں یاد یاد تم تو کہہ رہے تھے دس بجے کے بات سارے ایک حجاج اکرام اپنے اپنے رونز میں گیا تم سارے حجاج اکرام بڑھ نہیں دے گا یہ مجھے میں نہیں ہوتا اکثر اشارت کی نماز سے بات سارے اپنے کمروں میں موٹیلز کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن آج کچھ میرے خاند سے رشت ہی جاتا ہے یہ شاید مسکلیکشن ہوگی ہماری طرف سے لیکن چلیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے جا کے حرم میں دیکھتے ہیں کیا پوزشن ہوگی وہاں پہ ہم لوگ اب مزید قریب پہنچ چکے ہیں اور ہمارے سامنے سارے حرم دیکھیں بس ہم تھوڑے سری دون ہیں اب مزید آگے جاتے ہیں پھر ہم آپ کو مکہ بھی دکھائیں گے اور پھر ہم آپ کو کعبہ بھی دکھائیں گے ہم لوگ اندر انٹر روڈ چکے ہیں بس یہاں پہ ہم نے نوافر لگا دادا کیا اور سامنے آپ کعبہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بس ابھی تھوڑی در میں ہم اپنا تواف شروع کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہم لوگوں نے اپنا تواف رکھی بہت سکتے ہیں اللہ محمد رسول اللہ جلدی وقت گزرا اور ہم نے گناہ کے کعبہ کوئی مشروعات لیا لیکن ہم تواف میں زیادہ چیزیں ریکار کرنی با ایک بہت زیادہ اتنا زیادہ رشتہ اور اس وجہ ہم تشخاص ریکارڈ کر پہلے لیکن جترا سکون ملاجیتاں مزایا وہ لفظوں میں شاید بیاننے پس اور اسی وقت ہم لوگ نوافلو غردہ کی اور اس وقت ہم لوگ نوافلو غردہ کی اور اس وقت ہم لوگ نوافلو غردہ کی وغیرہ مکمل کرنے کے بعد اب ہم لوگ صفہ مروہ کی طرف جا رہے ہیں بس اسی رستے پہ جا رہے ہیں اور پھر ہم آپ کو وہاں سے اپ ڈیٹ کریں گے ہم لوگ صفہ مروہ میں بھی صحیح وغیرہ سارا کچھ ہو چکا ہے ساری چکری کمپلیٹ کرنی ہوں اور اب ہم بیٹ کی طرف نکلیں اور وہاں پہ ہم ریلی ساری میں کچھ بلوگ بنائے نہیں سکے کیونکہ ماشاءاللہ مخلوق خدا بھی وہاں پہ بہت زیادہ تھی اور اس طرح سے وہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ابھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکے ابھی بس یہاں پہ لاسٹ کام جو بالو غیرہ کٹنے ہو رہتا ہے اس کے بعد ہم لوگ واپس جائیں گے ہم سب کے بالو غیرہ بھی جو جتنے کٹنے تھے ہم لوگ نے ماشاءاللہ سے مرابی ہو گیا ہم لوگ گھر کی طرف نکلیں ہم لوگ گھر کی طرف نکلیں دو چاری منٹ یہاں سیریوں پر بیٹھے ہیں تاکہ تھکاوٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم گھر کی طرف جائیں گے راستے میں آپ کو دیکھاتا ہے ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ آخری منظر ہے تو اب ہم لوگوں کا عمرہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہم واپس جا رہے ہیں واپس مسفلی کی طرف جائیں گے وہاں سے گاری میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ایستہ ایستہ اس وقت آپ یہاں پر دکانیں وغیرے دیکھ رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہاں چھوٹا سا تیٹیشنل کسم کا بازار ہے اور اگر ہم یہاں اس طرف گلیوں میں اندر جائیں تو آپ کو اور چھوٹی چھوٹی دکانیں ریسٹورنس ملیں گے جو پرانی اور تیٹیشنل کسم کی ایک فیل دیتے ہیں بھو یہاں جو پہنو یہاں پہ نہیں کہ оно اس طرف旅 میں کہ آپ چیز ہوyszو جوMusic جلری ہو چاہیے کتلری کی چیزیں کہامی بھ سے اندر کو اี تکرق آپ پر έχوں اور دکانیں موجود ہیں یہاں سے ہم لیکن PSG گرنے کے جوس اور یہاں بہت طور پر گاری کہ Cherk بعد ہم چکریں یہ ایmaz ٹت بھال رہتا پو'. یہ ہے اور اسے بھی کے ذرا مردد چندک آگئی گیا اور گیس کیونکہ اس میں صرف مردد گنے کا استعمال نہیں ہوں بلکہ اس میں جو ٹیسٹ آرہا ہے اس میں منٹ بھی ہے اس میں جنجر بھی موجود ہے تو بہت ایک زبردست قسم کا فلیور آرہا ہے بہت زبردست ٹیسٹ آرہا ہے آدمائی اس وقت ہم لوگ موجود ہیں شاہرہ احرا کے اوپر اور یہ جو شاہرہ احرا ہے اس طرح کا ساتھ اکھاؤ بھی ادلوہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر تیکھ لیا ہے تو یہ جگہ کی اپورٹنیٹس ہے تو میں نے سوچا یہ چیز ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں یہ اشارہ احرا ہے اور ایک تو یہاں سے ہم کہا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت زبردست بھی ہے یہاں پہ ایک زبردست بھی ہے یہاں پہ ایک زبردست بھی ہے اور بلکہ ساپس ہوتا ہے اور سب ساہم ہو جا تو یہی کہ اس کی اپورٹنیٹس یہ ہی ہے کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا سفر تیکھ لیا ہے ہم نے زبردست بھی جوز پی لیا اس سے پی کے مزہ ہی آگیا اور اندر سے ہم بلکہ ایک دم مطلب ریفریش ہو گئے اور ابھی ہم یہاں پہ آ چکے مسپلے میں اور ابھی بس یہاں سے گھری نکالیں گے اور پھر زرہ واپسی کا سفر تیکھ کریں گے اوکے گائز تو ہم لوگوں کا عمرہ کپلیٹ ہو چکا الحمدللہ رب ہم گھری آ چکے ہیں اور رستے میں بلکل جمعت نہیں ہوتی کہ کیمرہ اٹھایا اور ولاغ گوہرہ کریں تو بس ابھی گھر آ چکے ہیں اور ابھی کچھ وقت رہتا ہے فجل کی نماز میں تو میں اور عبداللہ بھی سوچا ہوں کہ فجل کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ سوئیں گے تو فیلال تو ایک اور ویڈیو ہے جو رستے میں مجھے ایک چیز میں سوچا تھا اس حوالے سے تو وہ بھی انشاءاللہ میں بناوں گا اس کے بعد ہی انشاءاللہ فجل کی نماز پڑھیں گے اور پھر سوئیں گے امیدہ کہ ناظرین آپ کو یہ ولاغ پسند آیا ہوگا اور یہ ولاغ اب یہاں لازم میں یہ بھی کرنے چاہتے ہیں کیونکہ کئی لوگ کافی ٹائم سے ریکیش کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے بہت کنسرن تھے کہ کوئی ولاغ کے نیارہ سب ٹھیک تو ہے وغرہ وغرہ یا اپنے ولاغ گنگ چھوڑ دیا ہے تو میں اسی حوالے سے کہنے چاہتے ہوں کہ میں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ پہلے ہی ہم نے اتنا کچھ لگایا ہے کہ ایک ایک دن میں ہم ایک سے زیادہ ویڈیوز بھی نہیں لگا سکتے تو اسی وجہ سے بہت وقت ہو گیا تھا کہ ہم کوئی ولاغ بنانا نہیں اور پھر اکیلا بندہ تو وہ اس لیول پر کونٹینٹ جنریٹ کر کے دے نہیں سکتا اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری جو آرڈینس ہیں ہمارے سبسکرائبز ہیں انہیں انٹرٹینمنٹ آمی لے ہمارے سبسکرائبز ہیں ہمارے سبسکرائبز ہیں ہمارے سبسکرائبز کو پسند ہے اس لیے آج میں ہم انشاءاللہ ولاغن کی سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ سبسکرائبز ہیں مجھے اجازت دیجئے ناظرین بولنے کی عادت پر گیا ویڈیوز بنا بنا کے مجھے اجازت دیجئے امید کرتا ہوں ہمارا ہمارا ولاغ بہت پسند آیا ہوگا ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولیے گا لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ